ملین ڈالر کوسچن ہے کم از کم مختلف جو سوشل میڈیا کے سورسز ہیں اس سے مجھے کوئی پندرہ سو سے سولہ سو میں میسج پڑھ رہا تھا کہ مجھے ریسیو ہوئے میں کہ آپ صرف یہ بتائیں گے ورلڈ کپ چھوڑ کر کیوں چلے گئے انڈیا کو اس وقت اگر ورلڈ کپ میں کوئی مشکل دے سکتا ہے وہ فائنل میں ساؤدھ افریقہ دے سکتا ہے وہ ذرا دونوں ٹی میں تھوڑی سی برابر ہیں کرکٹ کی خبر کی ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ آداب ارز ہے میں زبیر علی خان ہوں میرے ساتھ عباس شبیر علی اور رزوان غلزائی موجود ہیں اور یہ عباس شبیر علی کے یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ کی خبر پر جو ہمارا تفسرہ ہوتا ہے اور جو مختلف باتیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو وہ اسی یوٹیوب چینل پر آج کے بعد ہم شیئر کریں گے آپ لوگوں کے بہت سارے سوالات جو ہیں وہ ہم تک پہنچ رہے ہیں کمنٹ سیکشنز کے ذریعے اور آج ان سوالات کے جو جوابات ہیں وہ آج ہم عباس بھئی سے لینے کی کوشش کریں گے سب سے جو امپورٹنٹ سوال ہے جب سے عباس بھئی انڈیا سے واپس آئے ہیں ایک سوال مسلسل پوچھا جا رہا ہے اور آج تک اس سوال کا جواب جو ہے وہ ہم لینا چاہیں گے عباس بھئی سے کہ کیا وجہ بنی ہے کہ بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ عباس بھئی دورنگ دی ورلڈ کپ ورلڈ کپ چل رہا تھا پاکستان ابھی دوڑ میں شامل تھا سمی فائنل کے کیوں واپس آ چکے ہیں تو آج اس سوال کا جواب ہم عباس بھئی سے لیں گے کہ انہوں نے دورانے ورلڈ کپ کیوں واپس آنے کا فیصلہ کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ کلکتہ میں جو انڈیا اور نیوزی لینڈ کے سمی فائنل اب آلموست تیہ ہو چکا ہے پاکستان کا سفر تمام ہے امپوسیبل ٹاسک ہے پاکستان کے لیے کلکتہ میں کیا ہو رہا ہے کچھ اس سوالے سے بھی عباس بھئی کے پاس خبریں ہیں اور کچھ اور بھی آپ کے سوالات جو ہیں وہ آ رہے ہیں ایک عباس بھئی یہ بھی ہم ویڈیو کے آغاز میں یہ کلیریفائی کر لیتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ موبائل کیوں یوز کرتے ہیں تو اس پر میرا خیال سے ویڈیو کے آغاز میں بات کر لیتے ہیں کہ کیوں موبائل یوز کرتے ہیں ہم دوران وہ اصلا میں اتنے میسیجز لوگوں کے آئے ہوتے ہیں جس سے میں بہت ساری چیزیں اخص کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ ان میسیجز کے پروپرلی جواب دیے جائیں تو وہ میسیجز آئے ہوتے ہیں ان میں پھر ڈیٹیلز آئی ہوتی ہیں جو آپ تک شیئر کرنی ہوتی ہیں اس لیے میں فون عموماً یوز کرتا ہوں لیکن ایم سوری یہ بالکل آپ کی اچھی اور ذاتی اپینین ہے میں اس کی ریسپیکٹ کرتا ہوں فون نہیں یوز کرنا چاہیے لیکن وہ کاغذ پینسل پہلے تو ہوتے تھے تو اب تو کاغذ پینسل نہیں ہے اب جو بھی ہے وہ فون کے اوپر ہی آپ کے سمارٹ فون کے اوپر چیزیں آ رہی ہوتی ہیں اور آپ اس سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو بیسے بھی رزوان بھئی تو بہت زیادہ موبائل یوز کرتے ہیں نارمل روٹین میں بھی آپ ان کو بیسے بھی ٹھوکتے ہیں کیوں رزوان بھئی نہیں اب وہ ظاہر ہے جنرلیسٹ ہیں تو کام ہی یہی ہے لیکن وہ عباس بھئی سے آپ نے جو سوال پوچھا ہے نا اس سے پہلے میں اور آڈینس کو بھی یہی اس میں رخیال من کے معنی میں آئے گا کہ عباس بھئی کیوں چھوڑ کے چلے گے یہ آپ نے ساتھ ہی بتا دیا کہ پاکستانی ٹیم کا بستر گول ہو گیا ہے تو ان کو پہلے ہی انہوں نے بھاپ لیا تھا کہ یہ زیادہ آگے نہیں جانا تو بہتر ہے کہ واپس جاؤ لیکن اصل وجہ کیا ہے وہ عباس بھئی بتائیں گے وہ عباس بھئی سے پوچھیں گے عباس بھئی یہ کلکتہ میں اس وقت جو ہے وہ ظاہر ہے سب سے بڑا سمی فانل اس وقت سب کی نظریں جو ہیں وہ اسی سمی فانل پر ہوں گی انڈیا ہوم ٹیم اور نیو زیلینڈ چوتھے نمبر پر تقریباً پہنچی چکی ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پر اب کیا ماحول ہے کلکتہ میں اس وقت کیا چل رہا ہے آپ کے پاس کچھ خبریں بھی ہیں کچھ آپ نے کچھ لوگوں سے رابطے بھی رکھیں تو وہاں سے کیا انفرمیشن آ رہی ہے زبیر بھائی آئی وش کہ میں کلکتہ میں ہوتا اور آپ یقین کریں کہ ابھی میں کلکتہ میں ہوں اور میں ویجولائز کر رہا ہوں کہ پاکستان انڈیا کا سمی فانل ہوتا تو کتنا بڑا وہاں پر کراؤڈ ہوتا ایڈن گارڈن کو ایک بہت بڑا میچ ملتا لیکن پاکستان ٹیم اچھا پرفارم نہیں کر سکی تو کلکتہ ونڈرفل کلکتہ میں ٹکٹس کا بڑا ایشو ہے جو مجھے وہاں سے لوگ بتا رہے ہیں وہ پھر آپ کہیں گے کہ فون آپ کیوں یوز کر رہے ہیں تو میں وہ فون کے اوپر سے مجھے تھوڑی سی جو ڈیٹیلز ہیں وہ کسی نے بھیجوائی ہیں کہ ہمیں یہاں پر یہ چیزیں فیس کرنی پڑی ہیں کیونکہ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جس دن پاکستان ٹیم نے کلکتہ پیلا ٹریننگ سیشن تھا اس دن میں ایدن گارڈن کلکتہ کے باہر ٹریننگ سیشن کے باہر کھڑا تھا تو بہت سارے لوگ میرے ساتھ بات کر رہے ہیں میں نے کہا جی آپ کیوں آئے ہیں تو کہ رہے تھے ایک تو پاکستانی پلیئرز کو دیکھنے آئے ہیں اور دوسرا انڈیا ساؤتھ افریقہ کا میچ تھا پانچ طریقوں اس میچ کے ٹکٹس بھی نہیں مل رہے ہیں تو لوگ بہت ساری بات وہاں پر کر رہے تھے کہ ٹکٹس نہیں مل رہے ٹکٹس آلریڈی سولڈ آؤٹ ہے میں تو یہی اسیس کر رہا ہوں کہ کرکٹنگ نیشن ہے انڈیا اور کلکتہ میں جو اموشنز ہیں وہ فوٹبال اور کرکٹ کے ساتھ لوگوں کے جڑے ہوئے ہیں یعنی وہ چاہتے ہیں کہ کرکٹ فوٹبال ہوتی رہے اور ہم دیکھتے رہے تو اتنے اموشنل لوگوں کو جب ٹکٹ نہیں ملتا تو میں نے وہاں پر سنا بلکہ میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہا تھا کہ وہاں پر ایف آئی آرز بھی کروائی ہیں کہ ٹکٹ نہیں مل رہے مجھے کسی نے بتایا کہ نائن ہنڈرڈ کا ٹکٹ جو ہے وہ ٹوائن تھاؤزن روپیز کے اندر مل رہے اور ففٹین ہنڈرڈ کا ٹکٹ جو ہے وہ ففٹی تھاؤزن روپیز کے اندر مل رہے اور یہ یہ سیمی فائنل کا کیونکہ ایموشنز ہیں اور اتنی بڑی عبادی ہے جو وہاں کے لوگ بتا رہے ہیں کہ ٹیس ہزار ٹکٹیں جو ہے وہ مکمل غائب ہو گئی ہیں جو عوام کی اپروچ کے اندر ہی نہیں ہے اور یہ جو آن لائن سسٹم انہوں نے لکھا ہے کہ بک مای شو یہ اس دن کھولا ہے جس دن انڈیا کے اندر ایک فیسٹیول ڈے تھا لوگ اپنا انجوائے کر رہے تھے اور اپنا گھوم پر رہے تھے اس دن انہوں نے یہ بک مای شو والا آن لائن کا کھولا ہے جس کی وجہ سے لوگ اس دن زائری بات ہے فیسٹیول کے دن گھر پہ کوئی بھی نہیں ہوتا وہ سارے بگس فیسٹیول تھا انڈیا میں تو وہ سارے وہاں پر تھے تھے اور وہ ٹکٹ ایک دن کے لیے اوپن کیا پھر لوگوں نے وہاں پر یہ بھی کہا ہے کہ بھئی ہم اپنا فیسٹیول انجوائے کریں اور ٹکٹس کو بک کریں تو آپ ایک دن آگے پیچھے کر لیتے تو لوگ اس کو کسی اور اینگل سے لے رہے ہیں کہ بھئی لوگوں کو ٹکٹ نہیں مل سکا ایزیلی پہلے بک کر رہے ہیں اور واقعی یار کریز اتنا ہے کرکٹ کا آپ کو میرے ٹکٹس کے ریڈ بتایا کہ کتنے مہنگے مہنگے ٹکٹس مل رہے ہیں اچھا ایک اور بات نہیں بہت سارے لوگوں کی جن کی ایڈن گارڈن کی ممبرشپ ہے نا وہ بڑی مہنگی ممبرشپ ہے ان کو بھی ٹکٹس نہیں ملے ایک بچارے ایموشنز جو کلکتہ میں لوگوں کے ہیں وہ کہنے ہیں کہ یہ ہمارے ایموشنز کے ساتھ کھیلا گیا ہے کیونکہ ہمارا مرنا جینا جو ہے وہ کرکٹ اور فوٹبال ہے اگر ہمیں آپے ٹکٹ نہ ملے اور ہم پیسے دینے کو تیار ہیں پیسے دے کے بھی ان کو ٹکٹس نہیں ملے تو یہ کرکٹ فینس کے ساتھ بڑی زیادتی ہے بہت بڑی زیادتی ہوگی فینس کے ساتھ ہی سٹیڈیم بھرے ہوئے جو ہیں وہ اچھے لگتے ہیں اور کلکتہ کے میدان میں جب بلیو شرٹس کے ساتھ انڈین تماشائی آئیں گے تو سیمی فائنل اور میرا خیال ہے کہ نیوزیلیڈ کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہوئے گا میں آن پیپرز آپ کو اس میں ثابت کر سکتا ہوں آپ کمپیریزن کر لیں نیوزیلینڈ ٹیم کا اور انڈین ٹیم کا تو کمپیریزن میں ایموشن کے اوپر بھی ہے لیکن ایٹمسفیر کبھی لازمی انڈیا کو ایڈوانٹیج ہوگا اس بات کو مانے یا نہ مانے اور اوویسلی انڈین کراؤڈ اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنا ہے اور جوسری ٹیم کے اوپر بھی پریشر ہوتا ہے کراؤڈ کا گوی نہ مانے تو نہ مانے لیکن یہ لازمی بات ہوتی ہے یہ پلئر جو وہاں پہ کھیل رہوتے ہیں ان سے آپ پوچھیں وہ اوویسلی اس سے متاثر بھی ہوتے ہیں لیکن اوویسلی انڈیا جو ہے وہ اس ٹائم پہ اور اتنی بڑی آبادی ہے رزوان بہی میں ایڈن گارڈن میں ایڈن گارڈن تو احمد آباد کے بعد دوسرا بڑا سٹیڈیم ہے پہلے ایڈن گارڈن کلکتہ کا سب سے بڑا انڈیا کا سٹیڈیم ہوتا تھا لیکن اب وہ احمد آباد کا جو سٹیڈیم ہے وہ تو دنیا کے اندر اس سٹیڈیم کا تو کوئی ابھی تک کوئی میچ ہی نہیں ہے سنے کہ انڈیا کے اندر سیکنڈ بڑا سٹیڈیم جو ہے وہ کہیں پہ بن رہا ہے اس کی کنسٹرکشن بھی جاری ہے اور انڈیا کے اندر تو کرکٹ گراؤنڈزی گراؤنڈز ہے فیلڈزی فیلڈز ہے آپ کو پورے وہ ڈیٹیل بتا دی تھی ڈیٹیل بتا دی تھی میں کروں گا وی لوگ آگر کہتے ہیں تو میں ایڈر سے انفرمیشن نکال دیتا ہوں آپ کو یہ میں نے سیف کی ہوئی ہے وہ انفرمیشن یہ لوگ بڑی بڑی زبردست انفرمیشن مجھے بیجتے ہیں یہ دیکھیں جی آگے اپکمیگ سٹیڈیمز ان انڈیا گوالوی اور انٹرنیشن کرکٹ سٹیڈیم the first stage construction with 30,000 seats is expected to finish by December 2023 اور 20,000 seats will be added later on ٹھیک ہے پھر حلدیا انٹرنیشنل سپورٹ سٹی will consist 40,000 seater outdoor کرکٹ سٹیڈیم which will hold 40,000 پیپل والدہ انڈور سٹیڈیم will seat 5,000 یہ چنانکیا کسی کی آئیڈیا ہے آئیڈی ہے 831 انہوں نے مجھے میسیج کیا تھا آپ بھی مجھے اس قسم کے میسیج ضرور کریں کہ آپ جو مجھے انفرمیشن دیں گے میری کوشش ہوگی میں انفرمیشن آپ تک پچھاؤوں پر اجین کرکٹ سٹیڈیم بان رہے 50,000 پلس پر وڈورا راجگیر انٹرنیشنل سٹیڈیم وہ انڈر کنسٹرکشن ہے 45,000 کپیسٹی یہ بیہار کے اندر ہے پھر وڈوراناسی انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم یہ گنجاری میں بن رہے تیس ہزار کسی یار اتنے سٹیڈیمز میں کہتا ہوں کہ کلکتہ جو ایدن گارڈن کے بار آپ روڈ کروس کریں بالکل یعنی آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی سوسائیٹی کو کہاں پہ لگایا ہوا ہے فیزیکل ایکسرسائز کے اوپر لگایا ہوا ہے سپورٹس کے اوپر لگایا ہوا ہے ہیلدی چیزوں کے اوپر لگایا ہوا ہے آپ دیکھیں کہ آؤٹپوٹ ان کو مل رہے ہیں اچھا کرکٹر وہ بلڈ اپ کر رہے ہیں اچھا سپورٹس پین وہ بلڈ اپ کر رہے ہیں ایتلیٹ زبردست قسم آؤٹپوٹس کے اندر بھی انڈیا پوزیشن کے اندر آ رہا ہے کیونکہ وہ گراس روٹ لیول کے اوپر چیزیں بہت اچھی کریں یہ تو تھی سٹیڈیمز کی تو کالکتہ میں سوکت کالکتہ کے اندر ہوں آپ یہی سمجھیں کہ میرا بالکل اور میں سیمی فائنل بھی میں ویجیولائز کر رہا تھا کہ انڈیا پاکستان کا ہوگا میں وہاں پہ ہوتا اگر انڈیا پاکستان کے سمی فائنل کی ازی کوئی صورتحال بن جاتی لیکن وجوہات ہیں وہ آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں وہاں سے کچھ ایسی ریزن انفرسٹرکچر کی ہم بات کر رہے ہیں تو پاکستان کے انفرسٹرکچر پر بھی بات کرنی چاہیے کیونکہ چیمپئنس ٹرافی دو ہزار پچیس میں ہونی ہے ہمارے پاس تو اس وقت جو فنکشنل سٹیڈیمز ہیں وہ چار ہی ہیں کراچی لاہور مولتان اور راویل پنڈی کا تو چیمپئنس ٹرافی ریزوان صاحب کیسے ہوگی مطلب پاکستان میں سٹیڈیم کو بیلڈ کرنا ابھی سے شروع کر دینی چاہیے وسیم اکرم نے بھی کل بات کی ہے کہ اگر چیمپئنس ٹرافی آپ نے ہوسٹ کرنی ہے ابھی جس طرح پشاور والا عرباب نیاز ہے پھر حیات آباد ہے یہ چیزیں ہم دکھائیں گے بڑی اچھی بلڈ اپ ہو رہی ہیں ہمارا پی ایس ایل بڑا سٹرونگ ہوتا ہے ٹھیک ہے آئی پی ایل کا مقابلہ نہیں ہے لیکن ہمارا پی ایس ایل بڑا سٹرونگ ہے اور چیمپئنس ٹرافی اگر پاکستان میں ہوگی تو ہم ہوسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں یعنی ہماری پریپریشنز انشاءاللہ یہ کچھ سالوں کے اندر یہ چیزیں بڑی بہتری کی طرف جا رہی ہیں اور بہتری ہوگی لیکن پھر وہی بات ہے کہ کمپیریزن ہم نہیں کر سکتے آپ لوگ اہین ہیں کیونکہ بہت زیادہ انفرسٹرکچر ہے آپ لوگوں کا کرکٹ آپ لوگ بہت زیادہ اچھی کھیل رہے ہیں پروڈکٹیو کرکٹ ہو رہی ہے آپ لوگ پلیئرز نکال رہے ہیں تو ہمارا کمپیریزن کوئی نہیں ہے لیکن اگر میں ایزا انیلیسٹ یہ بات کروں تو یو آر آن ڈا ٹیپ آپ آپ آسٹریلیا انگلینٹ اپنے سٹیڈیوم نہیں میں نے انگلینٹ آسٹریلیا ساؤت اپریقہ نیوزی لینڈ ہر جگہ کے اوپر سٹیڈیوم دیکھیں لیکن انڈین سٹیڈیوم کے اندر جو کراؤڈ کے ساتھ کرکٹ ہے جو چیئر وہ جو ناچنے والا ڈانس کرنے والا کراؤڈ ہے مزہ آتا ہے کرکٹ دیکھنے کا بھی اور کرکٹ ہوتی ایسے ملکوں میں جہاں پہ آپ کو کراؤڈ کی طرف سے ریسپونس بلے انگلینٹ کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کراؤڈ بڑا اچھا سپورٹ کرنے والا ہوتا ہے سمی فائنل کے حوالے سے آپ سے بات کرتے ہیں نیوزی لینڈ انڈیا انڈیا تو ابھی ایک اور بھی بھائی کا میسیج آیا ہوا تھا پڑھ لیں الوک بھٹ 7202 انہوں نے کہا کہ پلیز میک ون ویڈیو ریلیٹنگ دو فیسیلٹی دن سٹیڈیم لائک میڈیا باکس کیفیٹیریا ٹویلیٹس ٹلینینیس ٹیکنالوجی سٹیڈیم اور فائیو جی سرویسز ٹیلی کوم انڈیا میں اس کے اوپر ہم علیدہ ویڈیو کریں گے بھائی یہ آپ کا میسیج میں نے پڑھ لیا اس کے اوپر ہم اپنے اگلے سیشن کے اندر بات کریں گے کیونکہ ریزوان بھی کور کرتے ہیں زبیر بھی یہاں کے جو سٹیڈیم میں ہماری فیسیلٹیز ہے اس کو وہ بھی کور کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو ہم کمپیر کریں گے یہ میرے سے پوچھیں گے تو میں ان کو بتاؤں گے میں بھی سٹیڈیم کے اندر اٹھارہ انیس سال سے میچز کور کر رہا ہوں تو میں اچھا کمپیرزن آپ کے سامنے رکھوں گا اگلے بار جسکس کریں گے ہم ابھی انڈیا کی بات کر رہے تھے انڈیا جس طرح ان بیٹیبل رہا ہے اس پورے ورلڈ کپ کے اندر سیمی فائنل میں آپ کیا سمجھتے ہیں نیوزی لینڈ کتنی ان کو ٹف ٹائم دے سکتا ہے دیکھیں سکور بورٹ بالکل آئی سی سی کے پلیٹ فارم پر میں وہ سکرین کے اوپر ہم شیئر بھی کر دیں گے پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے پانچ سو پچاس رنز بنائے اور صرف ایک آؤٹ ہو گیا اور انگلینڈ جو ہے وہ ایک سو پچھتر پر آل آؤٹ ہو گئے فخر زمان نے دو سو پچھتر رنز بنائے بابر آزم نے دو سو رنز بنائے اور شاہی نافریدی پچیس رنز دے کہ پانچ بکٹیں لیں اور پاکستان تین سو پچھتر رنز سے جیت چکا ہے اور پھر انڈیا کے اگنس فائنل کے لئے کا یہ میں سکرین میں دکھا بھی دیں گے تو ابھی میرے خال میں ہے کہ پاکستان کے چانسز ختم ہوگے ہم صرف سکور بورٹ دیکھ کی خوش ہو سکتے ہیں جہاں تک انڈیا نیوزی لینڈ کا فائنل ہے بلکل ون سائیڈڈ لگ رہا ہے جی کوئی سیمی فائنل کا جو یہ ہے ایکسپیکٹڈ ہے ون سائیڈڈ اس وجہ سے ہے کیونکہ انڈیاں ٹیم جس طرح سے نو میچز آل آؤٹ اور اس میں انہوں نے کسی ایک میچ میں بھی دوسری ٹیم ان کے اوپر ہاوی ہوتی نظر نہیں آئی بلکل ون سائیڈڈ مقابلے رہے ہیں اس کا آلریڈی ان کے اوپر کانفیڈنس بھی ہوگا نیوزی لینڈ کو انہوں نے پول میچ میں بھی بڑی جس طرح سے آرائیا تھا اور سار سار نیوزی لینڈ نے ٹھیک ہے یہاں تک وہ پہنچے ہیں لیکن پچھلے پہلے چار میچز جیت کے اس کے بعد جس طرح سے وہ چار میچز میں ہارے ہیں اس سے وہ ڈاؤن بھی فیل کر رہے ہیں تو ایکسپیکٹڈ ہی کیا جا رہے ہیں کہ یہ بھی ون سائیڈڈ ٹیپ کا مقابلہ ہوگا اصل جو سیمی فائنل جو انٹرسٹنگ ہوگا وہ ساؤت افریقہ اور آسٹریلیا کا ہوگا اور پھر فائنل جو ہوگا وہ obviously کہ جگہی رہے کہ انڈیا فائنل پہنچ جائے گا اور فائنل میں پھر جو ہے وہ میرے خیال ہے کہ اگر ساؤت افریقہ پہنچ گیا ادھر سے تو پھر انڈیا ساؤت افریقہ کا فائنل بہتر ہوگا انڈیا کو اس وقت اگر ورلڈ کپ میں کوئی مشکل دے سکتا ہے وہ فائنل میں ساؤت افریقہ دے سکتا ہے وہ دونوں ٹیمیں تھوڑی سی برابر ہیں انیس بیس کا ان دونوں میں فرق ہے ساؤت افریقہ کا جو حال انڈیا نے کیا وہ کیا ہے لیکن فائنل اگر آپ کو بہتر دیکھنا ہے کیونکہ اسٹیلیا کا جو حال کیا وہ بھی ہم نے دیکھی ہے نیوزیلینڈ نے بھی ہے اچھی کھیل رہی ہے نا ٹورنمنٹ میں اس کا ہی رائٹ سا سیمی فائنل کھیلنے کا اور جو ٹیم ٹاپ کی ہے اسی کا رائٹ ہے کہ وہ فائنل جیتے اور ٹیمیں منٹلی طور پر وہاں پر بہت تیار ہیں وہ آپ نے میرے سے کوسچن کیا تھا کہ میں واپس کیوں آیا وہ ملین ملین ڈالر کوسچن ہے کم از کم مختلف جو سوشل میڈیا کے سورسز ہیں اس سے مجھے کوئی پندرہ سو سے سولہ سو میں میں مسجھ پڑھ رہا تھا کہ مجھے ریسیو اے میں کہ آپ صرف یہ بتائیں کہ آپ ورلڈ کپ چھوڑ کر کیوں چلے گئے آپ نے ورلڈ کپ میں نے ایک ہی میچ مس کی ہے اور سب سے پہلی بات کہ مجھے سمجھ آگئی تھی کہ پاکستان ٹیم میں جان اب نہیں ہے کیونکہ میں کولکتہ بھی رہ لیا تھا میں نے بینگلور بھی رہ لیا تھا تو دوبارہ سے رپٹیشن ہو رہی تھی دونوں ٹیموں کے میچز وہاں پر تھے اور میرے کوئی ڈومیسٹک ریزنز بھی تھے جس کی وجہ سے میں یہاں پر آ گیا میں نے آگے بھی ٹریول کرنا ہے کسی ملک میں کوئی کانٹروورسی نہیں تھی اتنا لوگوں کا وہاں پر پیار تھا کہ آپ اس پیار کو چھوڑ کر آنا آپ کے لئے بڑا مشکل ہوتے ہیں اور یہ میرے لئے بہت مشکل فیصلہ تھا کہ میں واپس چلا جاؤں کیونکہ میں ڈیس آٹ ہو گیا تھا پاکستان ٹیم کی پرفورمنس سے افرین بٹس کے اوپر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ٹیم کالیفائی نہیں کر سکے گی لیکن کسی قسم کی کوئی نیگٹیو بات نہیں تھی بہت پوزیٹیو بات تھی میں بڑے آرام سے میں نے ٹرین کے اندر ٹریول کیا ہے میں نے وہ کمال کی میری وہ میمریز تھی وہ جرنی بھی وہ میں نے ویڈیوز بھی اپلوڈ کی ہوئی ہے اور میں بالکل پاکستان تک آیا ہوں واگا بورڈر کروس کیا ٹرین کا سفر کتنی ڈوریشن کا تھا جی میرا ٹرین کا سفر تھا جی کوئی ٹھرڈی سکس آورز اور کتنی سٹیٹس میں سے گزری ہے چار سٹیٹس کے اندر سے وہ ٹرین گزری ہے اور جس ٹرین کو میں نے دیکھا ہے وہ بہت خوبصورت تھی جس طرح ہمارے پنجاب میں آپ ٹرین میں آپ کراچی جائیں تو آپ کو ہر طرف ہریالی ہریالی دور دور تک فیلڈ نظر آئیں گی تو انڈیا کے اندر بھی اسی طرح ہی تھا ٹرین کے اندر بھی مجھے بہت اچھے لوگ مل گئے تھے بہت اچھی فیملیز مل گئی تھی بڑا مزہ ہے مجھے سفر کا پتہ ہی نجل اور ٹرینز انڈیا کی جو ہیں وہ بہت اچھی ہیں سپیڈ بھی بہت اچھی اور پورا ایک ان کا وہ ایپ ہے اس سٹیشن کے اوپر کتنے بجے پہنچے گی اس سٹیشن کے اوپر لیٹ تو پاکستان میں کیوں کہ ٹرینیں بہت لیٹ ہوتی ہیں مجھے رات کو کسی نے بتایا کہ ہم ایک گھنٹہ پہلے پہنچ گئے یہاں پہ وہ جو ان کا میپ تھا جو ان کی ایپ ہے اس سے پتہ لگا کہ ہم تو آدھا گھنٹہ پونہ گھنٹہ ایک سٹیشن پہ پہلے پہنچے ہیں پھر اگلی جو سٹیشن اس میں پندرہ منٹ اور ہم جلدی اس سٹیشن کے اوپر پہنچ گئے اور سفر بھی بہت اچھا تھا بڑا اچھا کھانا پینا تھا ساف ستھی ٹرینز تھی بڑا انجوائے کیا تو کسی قسم کی کوئی کونٹریورسی نہیں تھی آپ بلکل ایزی دی وہ کیا ایکسپیریئنس تھا آپ نے میں بھی نہیں بتایا زبردست دی میں وہاں سے امرسر اترا امرسر سے میں واقع باورڈر پہ آیا واقع باورڈر پہ ایکزٹ ہوا اور ادھر سے جو روٹین تھی وہاں پہ کسٹم پہلے ہو جاتا ہے تو کسٹم ہو گیا اور ادھر سے ہم سمان لے کر یہاں پہ واقع باورڈر کی طرف آیا یہاں پہ ہمارے امیگریشن والے تھے ان کا بھی بڑا اچھا انڈیانز بہت سارے آ رہے تھے میں نے ان کا ایچی چوٹ دیکھا کہ بہت زبردست ایچی چوٹ تھا بقاعدہ وہ اچھے طریقے سے ان کو انٹرٹین کر رہے تھے کیونکہ جب میں بورڈر کروس کر رہے تھے تو انڈیا سے بھی لوگ انڈیا نیشنل جو ہے وہ پاکستان آ رہے تھے فیملی وزٹ کے اوپر آ رہے تھے کراچی کے اندر کسی کے ریلیٹیوز تھے بہن تھی کسی کی کسی کی بیٹی تھی تو اس طرح مشکل ہوتا ہے تھوڑا سا ویزا بڑا ٹائم لگتا ہے انڈیا میں تو پھر بھی کہتے ہیں کہ دیلی کے اندر ویزا جلدی مل جاتا ہے لیکن یہاں پہ ویزا آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے جنرلسٹوں کے ویزے بھی نہیں ملے اور یہاں پر ویزا تھوڑا سا مشکل کیا ہوا ہے کہ یہ جو تو میں کمپلیٹ کر لوں کہ کسی قسم کی کوئی کانٹروورسی نہیں ہے جی اپنی مرضی سے میں واپس آیا ہوں آپ کی محبتیں لے کر آیا ہوں اور ایسی محبتیں لے کر آیا ہوں اور ایسی یادیں لے کر آیا ہوں ایسی ملاقاتیں میری وہاں پر ہوئی ہیں اور ابھی بھی میرے ساتھ جن لوگوں کے رابطے ہو رہے ہیں جو میرے ساتھ بات کرنا چاہ رہے ہیں اس پلیٹ فارم سے بہت زبردست بہت اپریشیٹ کر رہے ہیں مجھے اچھی ایڈوائز مجھے دے رہے ہیں مجھے اچھی چیزیں بتا رہے ہیں کہ آپ اپنی ویڈیوز کے اندر کریں جس سے آج یہ سٹیڈیوم کے ہم نے کی ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہماری ہیں تو یہ ہمارے لئے لوگ جو ہیں یہ بلیسنگ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک انٹیکٹ ہوا ہے انٹریکشن لوگوں کے ساتھ ہوا ہے یہ میرے لئے آپ کے لئے ہمارے سب کے لئے ایک بلیسنگ ہے کیونکہ کرکٹ نولیج لوگوں کی بہت زیادہ ہے آگے آئی پی ایل ہونا ہے ہم نے اب آئی پی ایل کے اوپر بات کرنی ہے انڈین کرکٹ کے اوپر پاکستان کرکٹ کے اوپر تو یہ لوگ ہمارے لئے بہت ہیلپ فل ہوں گے یہ ہمیں کمنٹس کے اندر بہت سارے چیزیں بھیجیں گے ہم اس کے اوپر علیدہ ویڈیوز کر سکتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جت سے میری ملاقات ہوئی یہ میرے لئے بلیسنگ تھے اور میں بہت خیریت سے اپنے ملک واپس پہنچا ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں اس پر میرا جو پوائنٹ میں صرف ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ عباس بھائی پہلے بھی انڈیا کافی دفعہ گئے ہیں کتنی دفعہ گئے ہیں جی پانچ سات دفعہ گئے ہیں اچھا فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ اس دفعہ یہ جو موبائل فون اب ایڈوانس ہو گئے سمارٹ فون آ گئے ہیں ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو گئی ہے ان کو موقع ملا ہے کہ انہوں نے وہ ساری چیزیں جو وہاں پر اپنے ایکسپیرینسز تھے وہ ریکارڈ بھی کیے اس کو لوگوں کو بھی دکھایا اور اب وہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے اب یہ ایڈوان بھائی کا شکریہ ادا کریں آپ لوگ کمنٹس میں کہ میں جب یہاں سے جا رہا تھا تو میں سوشل میڈیا پر یہ مجھے کافی دیر سے کہتے تھے کہ آپ باہر ٹریول کرتے ہیں اس ملک جاتے ہیں اس ملک جاتے ہیں کوئی ویڈیوز بنا لیا کریں میں بناتا تھا دو دن تیسرے دن نہیں بناتا تھا انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے اس ایونٹ کو پورا یوٹلائز کرنا ہے ٹی وی کے اوپر بھی ریپورٹنگ کرنی ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی آپ نے کرنا ہے اور میں نے ان کے کہنے کے اوپر یہ سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز دالنی شروع کی اور مجھے پتا چلا کہ آپ لوگوں کی جو محبت تھی اور جو رسپونس مجھے ملا اس سے میرے غوصلے میں اور اضافہ ہوا ایک ویڈیو پر میں نے آپ لوگوں کا رییکشن دیکھا تو میں نے اور ویڈیو بنانی شروع کر دی میں نے کہا پوزیٹیو چیز دنیا کو دکھانی چاہیے جو چیز پوزیٹیو ہے اور میں نے وہ ہی کیا جو مجھے نظر آیا جو چیز پوزیٹیو کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں بلکہ میں تو جس سے بات کرتا تھا وہ کھل کے بات کرتے تھے اچھا بات کرتے تھے مجھے اپریشیٹ کرتے تھے بینگ ار جنرلس مجھے کہتے تھے ان کی تصویریں بھی بیٹھنا شروع کر دی تو میں اس طرح میرا اور زیادہ حوصلہ بڑا میرا کانفیڈنس بڑا اور میں نے یہ سب چیزیں آپ تک پہنچائی اور میری کوشش ہوگی کہ ہم مزید اس کے اوپر یہ سلسلہ جاری رکھیں میں دوبارہ انڈیا آؤں میں کہیں بھی ٹریول کروں تو ساری چیزیں جو انڈین سوسائٹی ہے جو انڈین کلچر ہے جہاں پوری دنیا میں ہم لوگوں سے ملتے وہ بھی ہم آپ تک پہنچائیں بلکل عباس بھائی سے آپ لوگوں کا وہ سوال جو ہر بندہ پوچھنا جا رہا تھا وہ ہم نے آج پوچھا ہے اور انہوں نے تفصیلی اس کا جواب دیا ہے جو انڈیا ٹریول انہوں نے اس ورلڈ کپ کے دوران کیا ہے وہ تو آپ نے دیکھ لیا ہے لیکن عباس بھائی نے جو ماضی میں اس سے پہلے ایک سیریز کور کی ہے پاکستان اور انڈیا کی وہ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ موجود ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اور بتائیں گے عباس بھی کہ کیسے آج کے انڈیا میں اور اس دور دوہزار بارہ تقریباً گیارہ سال پرانا کیا تھا اور اب کیا ہے وہ ساری ویڈیوز ہیں وہ میں نے کہا ہے آپ لوگوں کو کہ ہاں ڈی ویز میں ہیں اور میں اس کو لکھالا کیونکہ دیلی سے شروع ہوگا دیلی کے اوپر ریسپشن اور اس وقت ہم نہیں بتاتے ہیں ہم آگے بتائیں گے کہ اس وقت ائرپورٹ کچھ اور تھا اب دلی کا ائرپورٹ اور میں بڑی چیزیں آپ کو بتاؤں گا کہ دوہزار بارہ اور دوہزار تئیس کے اندر کتنا انڈیا جو ہے وہ آگے گیا ہے اہیڈ ہوا ہے تو یہ سارا سلسلہ ہم آپ کے ساتھ اگلے ویک سے یہ والا سلسلہ جو ہے جو کمپیریزن کا وہ شروع کر دیں گے اور اسی طرح آپ لوگ کی محبتوں کا آپ لوگ کی پیار کا بہت شکریہ ہمیں اجازت دیجئے اپنا ڈھے سارا خیال رکھے اللہ رجوع